سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر تھی جب میرا کا دنیا سے رخصت ہوئے تو ساٹھ کے قریب عمر تھی اس سے پہلے تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے کہ مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر دونوں کھل سے مستے سے واہر تشریف لاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہاتھ پکڑے کہتے ہیں علی مجھ سے وعدہ کرو میں جو تم سے مانگوں گا مجھے عطا کرو گے سیدنا صدیق اکبر دونوں کھلے بات کی تو مولا علی سوچنے پر مجبور ہو گئے خدا جانے ابو بکر مانگتے کیا ہے یہ تو وہ ہیں ابو بکر کے جن کی جھولیے صبح شامدت والے رسالت میں پن مانگے پھری جاتی مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں پتلی کیا مانگ رہا ہے انہوں نے مولا علی نے فرمایا علی ابو بکر بتاؤ تو صحیح کہ کیا مانگنا ہے تم نے انہوں نے بتاؤں گا بات پہلے وعدہ کرو مجھ سے مولا علی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کو ہو گئے میں تمہیں دوں گا فرمانے لگے کہ میں نے اپنی آقا کی زبان سے سنا ہے کہ قیامت کے دن عوض کوثر پر جام کوثر علی تفیم کرے گا تو مجھ سے باتا کرو کہ جب تیرے نبی کا یہ گوڑا صحابی تیرے پاس آئے گا تو اس جام کوثر اپنے حال سے پلا دو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگے ابو بکر کچھ دن پہلے مجھے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علی جام کوثر تم نے تقشیم کرنا ہے لیکن پلانا اس کو جس کے دل میں میرے یاریوار کی محبت ہونا مجھے مجھے مجھے